بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی ویڈیو ایسے حضرات کے لیے بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہونے جا رہی ہے جن کی بیویاں اپنے شوہر کے والدین یعنی اپنے ساس سسر کی عزت نہیں کرتی یہ مسئلہ تقریباً ہر ایسے گھر میں عام دیکھنے کو ملتا ہے جہاں لڑکوں کی شادی کر دی جاتی ہے اور ساس بہو میں اکثر آپس میں نہیں بن پاتی بیوی غصے کی اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی عزت نہیں کرتی اور اپنے ساس سسر سے بدتمیزی سے پیش آتی ہے اور اس کا رویہ نہ صرف اپنے ساس سسر کے ساتھ گستاک ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر کا محول اتنا زیادہ خراب کر دیتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ورگلاتی رہتی ہے اور ان کو اپنے دادا دادی کے خلاف کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرتی ہے تاکہ اس کے بچے بھی اپنے دادا دادی سے نہ ملیں اور ان کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے بہانے بہانے سے بچوں کو اپنے دادا دادی سے ملنے سے روکنے کی پوری کوشش کرتی رہتی ہے ایسی عورتوں سے گھر کا محول بہت ہی بری طرح متاثر ہوتا ہے اور شوہر بہت ہی زیادہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں تو ایسے افراد جن کی بیویوں میں اس قسم کی بری عداد پائی جاتی ہوں تو وہ اپنی بیویوں کی ایسی بری عداد کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں اس وظیفے کے پڑھنے سے بیویوں میں مجود تمام گستخانہ عداد مقمل طور پر ختم ہو جائیں گی اور وہ نہ صرف خود اپنے ساس سسر کی عزت کریں گی بلکہ اپنے بچوں کو بھی اپنے دادا دادی کی عزت کرنے کی تربیت دینا شروع کر دیں گی اور یوں آپ کے گھر کا سکون واپس آ جائے گا وظیفے کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ وظیفہ آپ نے بتائے گئے وقت میں اور بتائی گئی تداد کے مطابق مکمل یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے جتنے زیادہ یقین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنا ہی زیادہ اثر اور زیادہ فائدہ ہوگا وظیفے کا بقاعدہ طریقہ جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا پہلی بار مجھے سن رہے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بہ آسانی آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور آپ گھر بیٹھے ہی اپنے مسائل کا حل نکال سکیں اب ہم وظیفے کے طریقے کے بارے میں بات کرتے ہیں ایسے افراد جن کی بیویاں اپنے شہروں کے والدین کی عزت نہیں کرتی ان افراد کو چاہیے کہ وہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 جو کہ سکرین پر نظر آ رہی ہے میں آپ کو یہ پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدَا رَبُّكَ عَلَّا تُعْبُدُوا إِلَّا اِجَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْقِبَرَا حَدُهُمَا اَحْدُهُمَا اُوْكِنَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اَوْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے اس کو رات کو سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں یہاں درود پاک کے بارے میں بتاتی چلوں کہ آپ کوئی سابی درود شریف پڑھ سکتے ہیں کوئی پبندی نہیں ہے کہ آپ نے فلان درود پڑھنا ہے اگر پبندی ہے تو اس بات کی ہے کہ آپ نے پورے خلوص اور پورے یقین سے وظیفے پر عمل کر کے اپنی بیوی کا تصور کر کے دم کر دینا ہے اور دعا کرنی ہے کہ ان کے دن میں نرمی آ جائے اور انہیں آپ کے والدین کی عزت کی توفیق عطا ہو جائے یہ عمل چالیس روز تک جاری رکھیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کے اثر سے آپ کی بیوی نہ صرف آپ کے والدین کی عزت کرے گی بلکہ ان کی خدمت بھی کرے گی اور آپ کے والدین کی تابعہ دار ہو کر رہے گی ایک ضروری بات کہ اگر چالیس دن کے عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہو تو اس عمل کی مدت کو بڑھا کر آپ نویر دن تک کر دیں تو انشاءاللہ وطالہ ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک کر دیں کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید ایسی اسلامی ویڈیوز بنانے کی حمد دیتا ہے موسیقی